اسلام ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا تمام تر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا بڑا اہم علان کر دیا آپ کو پتا ہے کہ پہلی پرس کانفرنس ہوئی سولہ نومبر کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام تر تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے لیکن وزیراعظم عمران خان کے جانب سے ایک بڑا بیان یہ سامنے آیا کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک ہفتہ ٹھہر جاتی ہیں ایک ہفتے کے دوران دیکھتے ہیں کہ تمام سکولز کالجز یونیورسٹیز اگر کرونا وائرس کے جو رولز بنے ان کو فولو کرتی ہیں تو پھر تمام تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا اگر وہ فولو نہیں کریں گے پھر تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے گا لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آ چکا ہے جس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اس ویڈیو کو مکمل ضرور سے دیکھ لینا ہے اگر آپ بھی سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ کے بچے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ کا کوئی چھوٹا بائی سٹوڈنٹ ہے یا آپ خود سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل ضرور سے دیکھ لینا ہے تو چلے پہ ویڈیو جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے شروع سے گزارش ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دینا ہے اور اگر آپ بھی ایک ہزار پر کا بلکم مفتر میں بیلنس آر سے کرنا چاہتے ہیں تو لنک ایک اپلیکیشن کا لنک دسکرپشن میں آپ کی آسانی کے لیے پروائیڈ کر دے ایک ہزار پر بلکل فری میں بیلنس دیا جا رہا ہے جو پاکستان کی نمبر ون اپلیکیشن ہے اس کا لنک دسکرپشن میں آپ کی آسانی کے لیے پروائیڈ کر دیا اور وزیراعظم عمران خان کی طرح سے بڑا اعلان یہ کیا گیا تمام تعلیمی ادارے رولز کو فولو نہیں کرے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا جائے تیر نومبر کو تمام تعلیمی ادارے بند